بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم سے کم کرو بھئی جمعہ کی پہلے چار سنتوں نہیں بھئی کوئی چار سنت نہیں دو سنت پڑھڑو بس جمعہ کے بعد چار سنتوں بہت میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سنتوں سے جان چھوڑ گئی ایک دن انشاءاللہ فرد ہی چھوڑ جائے نفل پڑھتے تیرے نفل چھوڑو گے سنت سے محروم ہو جاؤ گے ومنتہ کا سنت جو سنت چھوڑے گا اللہ اس کو فرد سے بھی بھائی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عبادت پر لگاؤ نہ کہ ان کو ہٹ آؤ اچھا رمضان شیف ہے وہ یار آٹھ تراویق کافی ہیں بیس پڑھنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو حضرت عمر نے ایجاد کی ہے نبی پاک کا مدون یعنی نعوذ باللہ حضور کے بعد حضرت عمر نے بیدت شروع کر دی تم سنت پہ قائم ہو تو خدا کا خوف بھی تو کہہ ابھی بھی آگے دن پڑھ رہا تھا جن نے کہا کہ پگڑی اگر باندھی ہوئی ہے تو مسا کرنے کے لئے پگڑی کے اوپر مسا کر لو پگڑی پر مسا کرنا اللہ اس کو ہدایت دے پتہ نہیں لفظ تو اس نے پڑھ لیا جہاں یہ باب ہے نا باب المسا علی الامامت سنن نسائی میں وہ حدیث نہیں پڑھی حدیث میں ہے حضور نے اپنا ہاتھ پگڑی کے نیچے سے داخل کر کے مسا کیا پگڑی کے اوپر تو نہیں ہے اچھا ہے یہ بادشاہ لوگ اللہ ہدایت دے پگڑی پر مسا کرنا جائے دے نماز سر ننگی پڑھنی ہے اب اس کا کیا کریں دعا کرو اللہ اٹھ پہ ہدایت دے ان کو شوق تو دین کا ہے لیکن پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں کہتے ہیں ایک مولی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نفل جو ہے یہ ہم نے خود بنائے ہیں یہ اضافہ جو ہے نا قرآن میں ہے نا حدیث میں اس کا معنی کیا کرو گئے بزر زد ہے اس کا کیا علاج ہے پہلے نفل چھوڑائیں گے پھر انشاءاللہ تو اسے سنت چھوڑوائیں گے پھر انشاءاللہ نباز بھی چھوڑا دیں ان کا مشنی یہ ہے عزت کی ہے اور اسچوں呢 چھوڑا غر � کوبک Anyways ہیں اکنے دیکھنے دیکھر موسیقی